بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑا یوٹیوب اور فیس بک ناظرین بڑا اہم پروگرام ہے تین میٹنگز ہوئی ہیں امران خان کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ اور اس میں پھر اس کے بعد امران خان نے آپ کو پتا ہے وہ لیٹر جو دکھانا تھا وہ بھی نہیں دکھایا وہ منع کیا پھر وہ ملتوی کی اپنی وہ خطاب جو قوم سے کرنا تھا وہ امران خان ایسا کیا کہنے جا رہے تھے فوج نیوٹرل ہے ہائی کورٹ کا ساتھ ایک آرڈر آیا کہ امران خان اپنے حلف کے مطابق یہ نیشنل سیکیورٹی جو کے معاملیں ہیں یہ عوام کے سامنے مت رکھیں معاملہ بڑا سیدھا ہے قابل ائرپورٹ پر چائے کا ایک کپ پی کر اپنی فتح کا پیغام دیا تھا جنرل فیض حمید نے بلکل جنرل حمید گل کی طرح اب یہ آرمی چیف کی طرح کبھی بھی امریکہ کو قابل قبول نہیں ہو سکتے یہ امریکہ کا امران خان کو اور جنرل فیض حمید کو مجھے چاہے کا کپ تار قادر don't worry everything will be okay یہ اس کا بدلہ ہے اب لاکھوں ڈالر کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امران خان کیا کر سکتے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے یہ بڑا امپورنٹ سوال ہے اور یہ جب پاور میں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا امران خان اگر پاور میں نہیں ہوں گے تو اپوزیشن کنٹرول سنبھال لے گی یہ کیا کریں گے سب سے پہلے یہ قانون میں تبدیلی کریں گے کس قانون میں یہ جو الیکشن کمیشن اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ دینے کے معاملے کو بدلیں گے یہ شہباز شریف آپ کو پتا ہے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو صرف مخصوص دس سے پندر نشستیں دے کر پیچھے بٹھا دیں ان کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے اس سیاست میں یہ وہ تمام کام جو امران خان نے کیے ہوئے ہیں ایک ایک پروجیکٹ کو واپس کریں گے فنڈنگ روکیں گے ایسے ایشیز کھڑے کریں گے اور انہیں ایسے کرپشن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے لوگوں کو گرفتار کریں گے نیب کا قانون بدلیں گے یہ لوگ میاں نواز شریف کی واپسی ہوگی انہیں فل پروٹیکشن دی جائے گی اور فل شہباز شریف صاحب وہ تمام کیسز جو ہیں وہ ان کے اوڑا دیں گے مقصود چپلاسی کے بھی حسن تک وہ ترقی مل جائے زرداری صاحب کے سارے کیس بھی ختم ہو جائیں گے وہ بھی ان کو پورا فری ہینڈ مل جائے گا کہ ان کا جو دل چاہے جہاں چاہے جو مرضی کریں اور یہ پھر سارے جلدی جلدی وہ تعلقات امریکہ کے ساتھ بنائے جائیں گے بیل پیکجز ملیں گے ان کو سستے کرزے ملیں گے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے بڑے بڑے لون ان کو مل جائیں گے جو کہ انہوں نے واپس نہیں کرنے اور یہ پھر اس مغربی گروپ کو جائن کریں گے پاکستان کا نام جو ہے وہ ایف ای ٹی ایف کی لس سے نکل جائے گا ان کے تعلقات ہندوستان سے ڈیولپ ہوں گے جیسے وہ نجم سیڈی کہہ رہے بھی ان کے رائٹ ہینڈ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جب عمران خان پاور میں جب تک ہے ہندوستان سے تعلقات نہیں ہو سکتے لیکن یہاں پر کچھ سوال پوچھنے چاہیے کہ یہ جو آفیسر ہیں ہمارے بڑے آفیسر اسکری کہ کس طرح نواز شریف کو اور شباز شریف کو سلوٹ ماریں گے کہ جن کی تقاریر میں نام لے لے کر ان کے انہیں بقاعدہ طور پر مخاطب کیا جا اب عمران خان کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے فورن اور وہ بھی فورن عمران خان کی پارٹی میں ایک سو پچپن میمبر ہیں اس وقت ان سب کو ریزائن کر دینا چاہیے خیبر پختون خواہ میں جہاں ان کی گرمنٹ ہے اسے فورن ڈیزولف کر دیں ووٹ آف کانفیڈنس وہاں نہیں آیا وہاں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ چلیں عوام کے پاس جو انہیں جانتی ہے جنہیں مانتی ہے جہاں یہ پاپولر ہیں یہ ایک سو پچپن لوگ جب اپنے سطیفے دیں گے تو سپیکر تحریک انصاف کہیں ہیں سب کو پتا ہے وہ ایکسپٹ کریں گے آٹومیٹیکلی ایک سو پچپن جگہ پر الیکشن کروانا نممکن ہوگا جنرل الیکشن کال ہو جائے گا اور عوام کے پاس جانا پڑے گا جو اس وقت عوام عمران خان کی راہ دیکھ رہی ہے عمران خان کی بہت بڑی فین بیس ہے سب جانتے ہیں بہت بڑی پارٹی ہے اور یہ جو حالات ابھی جو پیدا ہوئے ہر زی شعور انسان جو عمران خان کا مخالف بھی تھا ایسے لوگ بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صحیح ہے یہ پہلی دفعہ اتنا مضبوط ہو کر آئے گا کہ آپ دیکھ لیں کہ پریشان ہو جائیں گے لوگ وہ کہنے آخری بال تک لڑیں گے میرے خیال میں نے سوچنا چاہیے یہ سیاست ہے یہاں پر سیاست کھیلیں اصول مت رکھیں اصول اور سیاست دو مختلف چیزیں ہیں سیاست اور منافقت ایک جیسی چیزیں ہیں یہ دونوں مختلف ہیں اس کو بڑا امپورٹنٹ سوال یہاں پر شروع ہوتا ہے دیکھیں بلوم برگ کی ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ آر شائع ہوئی ہے میں آج انہی کو کوٹ کر رہا ہوں اس لئے مجھے ذاتی اس پر اپنا تجزیہ کم اور فیکٹس پر زیادہ کوشش کروں گا بات کروں گا ان کی خبروں پر بات کروں گا ساری انفرمیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود فیصلہ کریں اس وقت دیکھیں جو نمبر گیمز ہیں عمران خان کے اب ایون کے پنجاب کی حد تک بھی علیم خان جو ہے وہ نواز شریف سے جا ملے انہوں نے ویسے کارد دعویٰ کیا جی میرے پاس چالیس ایم پی ایم موجود ہیں لیکن وہ نظر نہیں آئے سب کو بلایا انہوں نے لنچ پہ بعد میں جب وہ لوگوں سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے کولیگ کے طور پر یہاں کھانا کھانے آئے ہیں کوئی سپورٹ وغیرہ نہیں کہا رہے ہیں اب جو متوقع چودری پرویز علائی اس وقت چیف منسٹر پنجاب انہوں نے آٹھ اپنے منسٹرز کی جو پہلے سے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ سپورٹ کٹھی کریں ہر ایم پی ایسے علیم خان کا جو چینل ہے سما اس پہ دیکھے کال انہوں نے خبر لگائی ہوئی تھی کہ جانگیر ترین نے نوازشیر سے ملاقات کی اور اپنی برپور سپورٹ اور پارٹی ایڈجسمنٹ تک ہی بات ہوئی جانگیر ترین کے پاس بھی ایم ایسے ساتھ موجود ہیں اور ایم پی ایس بھی موجود ہیں اب یہ نرف کی گیم ہے مس انفرمیشن کی گیم ہے جتنا چیتا کیونکہ کچھ لوگوں نے ابھی تک ذہن نہیں بنایا ان کا ذہن بنانے کی کوشش ہے تحریک انصاف کے پاس جو ایک سو پچپن میمبر لوگ موجود ہیں اور گیارہ ان کی اتحادی ہیں تو پی ڈی ایم کے پاس ایک سو ستتر ہیں اگر آپ بظاہر دیکھیں تو یہ بات تو نہیں کہے لیکن دیکھیں میچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا کوئی نہیں کہہ سکتا کون جیتے گا جب تک ووٹنگ نہ ختم ہو پی ایسل کراچی کنگز ایک بڑی مثال ہے بڑے اعلی پلئر انہوں نے رکھے بابر آزم سمیت بڑے بڑے نام تھے ان کے بعد نہیں جیت سکے گراؤنڈ کے اندر جب میچ جب تک ختم نہیں ہوتا اس وقت تک نہیں کچھ کھا جا سکتا آپ کو کھیلنا ہوتا ہے آخری گین تک ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر وہ ون سائیڈ گیم ہو پوری امپائر وہاں پر ان کے ساتھ مل جائیں یا کچھ ایسی نیوٹرل گیم شروع ہو جائے اب دیکھیں ایسا ہوا کیا عمران خان کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ بلومبرگ نے رپورٹ دی ہے جو آج یہ بڑی تشویشناک رپورٹ ہے انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے جو پرائم منسٹرن کی ایک تصویر آئی ہے بھی آپ کو وہ یاد ہوگا ایک کھانا ہو رہا تھا بھی پچھلے مہینے سوشل میڈیا پر سب لوگوں نے دیکھا وہ تصویر بڑی پاپولر وہ تیرہ کرسیوں کی ایک ٹیبل پر یہ کھانے کی تصویر تھی لیکن جب تصویر آئی تو بارہ لوگوں کی تھی وہ جو خالی جگہ تھی اس جگہ کو انہوں نے ایڈٹ کر دیا بڑا لوگوں نے اس پر نام لکھا یہ کون ہو سکتے ہیں یہ کس کی تصویر ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد ظاہر ہے وہ بات سامنے آگئی کہ یہ تصویر جو تھی وہ ندیم صاحب کی تھی جو پاکستان کی آپ کو پتا ہے ہمارے نئے جنہوں نے فیض امید صاحب کو بدلائے اب یہ انہوں نے اس لئے ہٹائی کہ وہ نہیں چاہتے کہ میڈیا میں ان کی کوئی تصویر آئے اور نہ ہی حکومت کے ساتھ ان کی کوئی تصویر سامنے آئے بلوم برگ جو ہے وہ ایک بات کر رہا ہے کمر باجوا صاحب نے انہیں انجم صاحب کو جو اپوائنٹ کیا ہائیسائی کا آپ کو پتا ہیڈ جن کا کام ہوتا ہے کہ پاکستان کی اندرونی جو سیکیورٹی ہے اس کو دیکھیں بیرونی تو وہ دیکھتے ہیں تو عمران خان نے یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ دیلے کر دی تھی یہ آپ کو یاد ہوگا پبلکلی اس حالت عمران خان نے جنرل فیض امید کے بارے میں باتیں کی یہ بڑے کلوز الائی کے طور ساتھی کے طور پر دیکھتے رہے اس کے بعد پھر یہ معاملہ لٹکتا گیا اور پھر یہ تھے کہ وہ معاملہ آپ کو پتا ہے کس طرف چلا گیا تھا پاکستان کی جو سیولین لیڈرشپ ہے ان کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ ملٹری کو کس طور پر اپنے انڈر لیا جائے جو کہ بظاہر آپ کو پتا ہے رولر تو حکمران ہی ہیں لیکن عمران خان پر بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی کہ یہ جی سیلیکٹڈ ہے انہیں آرمی لے کر آئی ہے یہ آرمی کے پالے میں آپ کو پتا پورے چار سال میں ہی لگے رہے نیا پاکستان بنانے میں اور جو کرپشن کو ختم کرنے میں یہ سارا جو عمران خان کا نعرہ تھا دوزہ اٹھارہ گلیکشن تھے یہ بار بار کل بھی بھٹو ساری باتیں کرتے بلاول وغیرہ جنرل حمید نے وہ خاص طور پر ان پر بڑے الزمات نواز شیف نے نام لے 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 گئے ہیں اور اتنی بڑی پوسٹ پر اتنے بڑے بندے کا نام تین برینے والا فضیر ازم بار بار لگا رہا ہے تو وہ عمران خان کا جو آپ کو پتا ہے موٹیف تھا اس سے یہ مطلب لگ رہا تھا کہ عمران خان کے ایک کلوز ہیں نواز شیف کے مخالف ہیں ایک بڑا جو عمران خان صاحب اوپن مائنڈڈ ہے کھل کے بات کر جاتے ہیں وہ سوچے سمجھے بغیر جو پرائیوٹ ڈسکیشن ہوتی ہیں بعض اوقات آرمی چیف سے ان میں وہ آکے پبلک ریلیوں میں عمران خان صاحب کھل کے بات کر جاتے ہیں اوپن بک ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے بارے میں ذکر نہ کریں ہم نیوٹرل ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سیاست سے لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے کہا گیا جو ڈیزل نہ کو تو یہ بہت بڑی میرے خیال میں غلطی ہے کسی حد تک آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ اس طرح آپ جو پرائیوٹلی طور پر آپ سے بات کی جاتی ہے آپ اس کو پبلک میں آکے جب کریں اور ایک بار میں بارہا خان صاحب نے نام لے لے کے کیا ہے تو یہ چیز انہیں بری لگتی ہے کہ جب ہم نہیں ہیں سیاست میں آپ ہمیں ایک قسم کا سیاست میں گسید کے لے کے جا رہے ہیں تو یہ بات پہلے بھی کافی تفاہ بتایا گیا ہوں نے تو لیکن اس وقت تک تو آپ کو پتا ہے منظور نظر تھے لوگوں کے بطابق یہ بلاول بھٹو بغیرہ بطابق لیکن معاملہ جو تھا وہ بل گیٹس کے ساتھ جب یہ کھانا ہو رہا تھا وہاں سے شروع ہو چکا تھا اس وقت تو اس وقت یہ معاملہ اسی طرح ہی شروع ہوا اس کے بعد آپ کو پتا ہے میڈیا کو خاص طور پر حکم تھا کہ کوئی تصویر یا ویڈیو جو ہے خاص طور پر سرکاری سطح بر سامنے نہ آئے اور آپ دیکھ لے کوئی تصویر نہیں آئی فیض امید صاحب کے ساتھ بہت ساری ایسی تصویر جو ہیں منظریں یہاں پہ آتی نہیں لیکن یہاں پہ کوئی تصویر نہیں آئی بالکل بھی نہیں آئی کبھی بھی یہ چیز ثابت کرتی تھی کہ تھوڑی دوری جو تھی وہ آ چکی تھی پہلی اب یہ معاملہ تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہو گیا تھا عمران خان چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیڈ ای سٹیٹ ہیں اس کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ ایک پیج پر ہے وہ محشہ اپنی اپنی فوج کی بڑی قدر کرتے ہیں اور ظاہر ہے ان پر تلزام بڑھ کے لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہی ہیں انہی کو لائے ہیں بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں اب مہنگائی بھی بڑھتی گئی اب عمران خان پاکستان کے پچھتر سالہ ہسٹری میں شاید ہی ایسے وزیراعظم بند سکتے جو پورا ٹائم کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا جو بظاہر ابھی لگ رہے ہیں ابھی دو دن کی گیم موجود ہے لیکن بظاہر وہ یہی لگ رہے ہیں کہ پچھتر سالہ تاریخ میں جتنے بھی وزیراعظم آئے تاریخ کسی نے ٹائم نہیں پورا کیا تو یہ تاریخ وہی ٹرینڈ چال رہی ہے اب چونکہ قوم کا پورا رخ جو ہے وہ چین اور روس کی طرف چلا گیا اور وہ چھوڑ گے پیچھے امریکہ اور یورپ کو اب یہاں سے یہ جو معاملہ تھا وہ پھر خراب ہوتا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج اس دفعہ بالکل نیوٹرل ہے ان کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہیں باقی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید پہلے ان کی مدد کی کی تھی اب وہ نہیں کہہ رہے تو یہ ہار رہے ہیں پہلے انہوں نے گند روکا تھا یہ مانے بات انہوں نے گند روکا تھا جو یہ اب ہو رہا ہے فوج نے یہ گند ہونے نہیں دیا گندگی پھیلنے نہیں دی لیکن اب نہیں روک رہے تو دیکھیں گند پھیل رہے فوج سے اتنی درخواست لوگ کرتے ہیں بار بار یہ گند روکیں آپ لیکن ایسا ہو نہیں رہا فلا ماضی میں وہ جب ٹی وی شوز پر بھی اس طرح کی فضول بکوا سیات ہوتی تھے وہ اس کو روکتے تھے کہ یہ نہ کریں آپ اس میں آپ مل کے کریں گام چوروں کو ضرور پکڑے لیکن آپ اس میں مل کے کام کریں مت لڑے اس طرح ظاہر ہے وہ اندرونی سیاست اسی کا نام ہے تو لیکن اب معاملہ چونکہ بڑھنا شروع ہو گیا اپوائنٹمنٹ کے ساتھ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ معاملہ بڑا زیادہ بڑا وہ جو دو تین ہفتے بیچ میں گزرے اس میں بیک اینڈ فورت باتیں چلیں اور معاملات کچھ انہوں نے میڈیا نے بہت اٹھا دیا بہت کام اٹھا دیا تو انہیں لگا کہ یہ ہمارے ساتھ تھوڑی زیادتی ہوئی ہے اس طرح کا کام کرنا نہیں چاہے بظاہر تو دیکھیں وزیراعظم کی پاور ہے دو عدے وزیراعظم ڈریکٹ اپنے ساتھ اپوائنٹ کرتے ایک وہ ملٹری سیکسری جو ہوتا ہے پیچھے اور ایک آئی ایس ای کے ہیڈ ہے لیکن پھر انہوں نے اتنی زیادہ ڈس انفرمیشن پھلا دی میڈیا کے لوگوں نے ایسی ایسی باتیں شروع کر دیں اور پھر یہ سارے آپ کو چینل ایک اٹھے شروع ہو گئے دن رات وہ پروپاگینڈا ایسا چلا کہ دونوں طرف سے ایک فضاء بن گئی کہ جس میں عمران خان کی اور ان کی قربت میں فرق آیا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس کے بعد پھر عمران خان کا جلسوں میں تقاریر کرنے کا سلسلہ اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ تھوڑے تھوڑے آپ کو پتا ہے اس طرف جانا شروع ہو گئی اور پھر اس سے بڑھ کر جو عمران خان نے چین اور روس کا دورہ کیا وہ بھی ابھی جو خط کے مطابق اور ابھی آپ سن رہے ہیں وہ عمران خان کا ایک انفرادی فیصلہ تھا پہلے ظاہر ہے پیج سیم پیج پہ ہیں ساری میٹنگز ہوتی ہیں بریفنگز ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے پھر دیکھا کہ وہ پرائیویٹ میٹنگز ٹاپ بزنس پی لوگوں کے پالیسی میٹرز پہ جو ریلیشنشپ شروع ہو گئے دوسری طرح سے تو عمران خان کو یہ چیزیں تھوڑی سی صحیح نہیں لگیں تو یہاں پر بھی معاملات خراب ہوئے اب عمران خان چاہتے تھے کہ اب ہم ویسٹ کے تسلط سے نکلیں ویسٹ کے تسلط سے نکل کر ہم لوگ جائیں لیکن آپ کو بتا ہے امریکہ کے ساتھ ہمارا خاص طور پاس لے کہ اس میں بڑا پرانا تعلق ہے بہت پرانا تعلق ہے امریکہ سے ہم سارا کچھ لیتے رہے پچھلے ستر سال سے ہم انہیں کی ایٹ لیتے رہے اب ہم امریکہ پہ سوری چائنا پہ اب انحصار کرنا شروع کر دی ہم نے کیمپ ہم نے بدلا ہے تو اسی لئے کچھ دن گزرے جب جو بائیڈن نے حلف اٹھایا اسی وقت پاکستان کی ایک عدالت نے ایک فیصلہ بھی دیا جس میں چار لوگ جو کہ پکڑے ہوئے تھے پہلے سے آپ کو پتا ایک امریکی وہ جو صحافی تھا اس کا وال سٹریٹ جنرل کا اس کے دامے ان لوگوں کو پھر چھوڑ دیا عدالت نے مطلب بڑا جیب و غریف فیصلہ ہوا اسے امریکی بڑے نراز ہوئے انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ ظاہر ہے اپنا دکھانا شروع کر دیا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ مطلب اس طرح صحیح نہیں ہیں اب اس کے بعد پھر جو بائیڈن نے امران خان کو جو کلائمٹ چینج پہ جو کانفرنس تھی کلائمٹ چینج پہلے ہوتی یاد ہے اس پہ بلانے سے تقریبا ڈیلے کیا نہیں بلایا وہاں سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے پھر اسی طرح پھر جب افغانستان کا انخلا تھا تو امران خان کو انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں حالانکہ امران خان اس وقت ان کی مدد نہیں کر رہے تھے وہ صلاح کرانے کی چکروں میں تھے لیکن پھر اس کو بائیڈن کو لگا کہ امران خان جو ہے وہ اس کو اب جمہوری کانفرنس میں نہیں بلانا چاہیے جو کہ دسمبر میں ہوئی تھی تو اس وقت پھر جو پاکستانی بعد میں جب انہوں نے دوبارہ سوچا کہ نہیں بلا لیتے ہیں بلایا تو انہوں نے پاکستان نے جانے سے انکار کیا جس کو چائنہ نے بڑا اپریشیٹ کیا جی بڑا اچھا کیا نہیں گئے اور پھر سعادی چائنہ نے پچیس ارب ڈالر کے پروجیکس بھی پاکستان میں شروع کر دی سعادی امران خان نے روس سے تعلقات بنانے شروع کر دی اور بڑی بڑی جو میٹنگ جو ہوئی ہیں پچھلی تقریباً دو دہائی میں ان کی پیوٹن کے ساتھ اور وہاں پر گھنٹوں گزارے گھنٹوں پہلے کچھ گھنٹوں پہلے جب یکرین پر حملے سے پہلے امران خان موجود تھے بہت بڑی پیش میں دی اب شہباز شریف ہے دوسری طرف اپوزیشن کے آپ کو پتہ ہے لیڈر انہیں لگتا ہے کہ اگر امران خان کو یہاں سے نکالا گیا اس طاقت سے مرکز سے تو وہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے بنائیں گے ان کے سارے خاندانوں ہیں ان کو پتہ ہے اور ظاہر ہے فوج بھی پھر نیوٹرل ان کو ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہے جس طرح انہوں نے نمبر کٹھے کی ہوئے ان کے جو بڑے بھائی ہیں جن کو 1999 میں آپ کو پتہ ہے نواشی صاحب کو سیلف ایکز خود ہی بدل لندن چلے گئے تھے وہ مشارف صاحب کے ٹائم پہ ان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اب ان کی نظریں جو لگی ہوئے اس ایوان پہ لگیں کہ یہ تین سو بیتالیس کا جو یہ ایوان ہے اس میں سے انہوں نے ایک سو ستتر ووٹ لینے ہیں کسی طرح ایک ستتر ووٹ لے کر بظاہر یہ جائیں گے لیکن دیکھیں جس طرح بازی میں کتنے بڑے بڑے فیصلے عمران خان نے مینورٹی میں تھوڑی حکومت ہونے کے باوجود کروا لی گئے لیکن اس دفعہ کیا ہے اور انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ نون کا فلاں بندہ ہمارے ساتھ ہے فلاں اس دفعہ بھی کیا عمران خان کے پاس یہی سرپرائز ہے یا ان کے پاس وہ آپشن جو میں نے شروع میں بتائی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا دوہت زیادہ دور نہیں ہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ